دوستو نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ نیوز دوستو IPL 2020 کا مہا مقابلہ ابھی چل رہا ہے اور دوستو RCB اپنا مقابلہ دلی کیپٹلز کے خلاف کھیل چکی ہے اور دوستو اس میچ میں بھی RCB کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیم RCB کی دوستویں RCB کی طرف سے یہاں تین بہتی بڑی چکانے والی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہے جس میں کیا دوستو کپتان ویڈیو کیا ایک بہتی حیران کرنے والا بیان سامنے آیا ہے اور دوستو جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ RCB لگاتار اپنے پیچھلے چار مقابلے ہارتی آ رہی ہے اور دوستو اسی لئے کپتان ویڈیو نے یہاں ٹیم میں دو بہتی بڑے بدلاب کر دیئے ہیں اور دوستو دو بڑے گھلائڈے کو یہاں ٹیم کی پلینگ 11 سے باہر نکالا گیا ہے جن کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کافی جدہ امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے RCB کے فینس کے لئے تو دوستو اگر آپ بھی ہیں RCB کے بڑے فینس اور ویٹ کرے تھے ایپیل 2020 کا تو کر دیجے ہماری ویڈیو کو ایک لائک اور ایپیل جوڑی ہر چھوٹی بڑی قبر سب سے پہلے پانے کے لئے ویڈیو کے نیچے سے کریکٹ نیوز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبا دینا تو دوستو بات کروں ہوں پہلے بڑے کھلاڑی کی تو دوستو یہ نکل کر آ رہے ہیں محمد سیراج دراصل دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ RCB اپنے پھلے چار مقابلے لگاتار ہارتی آ رہی ہے اور دوستو اب RCB کے پاس ہارنے کا کوئی بھی اپشن نہیں بچا ہے اور دوستو اسی ایک آئرنڈ کپتان ویرائٹ کولی نے پلینگ لاز میں کافی بڑے بڑے بدلاؤ کر دیئے ہیں دراصل دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد سیراج کا اس پورے آئی پیل ٹو ٹھاوزن ٹونٹی میں صرف ایک میچ کو چھوڑ کر کسی بھی میچ میں اتنا خاص پردشن ہمیں دیکھنے کو نہیں مل پا اور دوستو کل بھی ایسا ہی ہوا اور دوستو اکل محمد سیراج نے صرف تین اوورس ہی ڈالے تھے اور ان تین اوورس میں ہی انہوں نے پر یہاں کھرے نہیں اتر پائے ہیں اور دوستو اگلے ایلیمنیٹر میچ میں بھی ہمیں محمد سیراج کھیلتے بھی دکھائی نہیں دینے والے ہیں اور دوستو محمد سیراج کی جگہ ہمیں نفدیب سینی یا پھر امیش یادب کھیلتے بھی دکھائی دے سکتے ہیں تو دوستو آپ کے حساب سے یا کس کھلاڑی کو نفدیب سینی یا پھر امیش یادب کو محمد سیراج کی جگہ آٹھ سی بھی کو شامل کرنا چاہیے نیچے کمینڈ کر کے جرور بتائے گا تو چلے دوستو اب بات کرتے ہیں دوسرے بڑے کی لارکی تو دوستو یہ نکل کر آ رہے ہیں ہاشیو امدوبے دراصل دوستو آپ کو بتا دوں کہ کل کے مقابلے میں ہاشیو امدوبے کو پلینگ لائے انہوں نے جگہ دی گئی تھی پر دوستو یہاں وہ کسی کی بھی امیدوں پر یہاں کھرے نہیں اتر پائے ہیں دراصل دوستو انہوں نے صرف ہی گیارہ گیند ہی کھیلی تھی اور انہوں نے گیارہ گیندوں میں سترن بنائے تھے اور دوستو آؤٹ ہو کر پیویلن لوٹ گئی تھے دوستو یہاں پر آر سی بی کی سب سے بڑی کمجوری یہی ہے کہ ان کا کوئی بھی پلیئر جادہ دیر تک پچھ پر نہیں ٹک پاتا ہے اور آر سی بی کو میرے حساب سے اسی چیزکوں پر سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ آر سی بی کے پاس ایسے ایسک لاری ہیں جو کہ اگر پچھ پر جم جائے تو اکیلے ہی پورا میچ جتا دینے کی سمتہ رکھتے ہیں اور اسی لئے شیوام دوبے کو اگلے میچ میں یا باہر بٹانے کا فیصلہ کپتان ویرائٹ کولی نے کیا ہے اور دوستو ان کے جگہ ہمیں یہاں پر پواندیش پانڈے یا پھر پارتی پٹیل ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں تو دوستو آپ کے حساب سے پواندیش پانڈے یا پھر پارتی پٹیل ان دونوں کھلاڑیوں میں سے کس کھلاڑی کو یا آر سی بی کو اپنی پلینگ لائن میں شامل کرنا چاہیے اپنے نیکسٹ میچ کے لئے نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائے گا تو جلے دوستو اب بات کرتے ہیں آج کی تیسری اور آخری سب سے بڑی خبر کی تو دوستو یہ نکل کر آ رہی ہے کپتان ویرائٹ کولی کی طرف سے تو دوستو میچ کے بعد کپتان ویرائٹ کولی کا ایک بہت ہی بڑا بیان سامنے آیا ہے دوستو ان کا کہنا ہے کہ میرے حساب سے ہم کافی اچھا کھیلے ہیں تب ہی ہم کوالیفیکیشن سپورٹ تک پہنچ گئے ہیں اور ہمیں اب اگلے دو مقابلے جیتنا ہی ہوں گے تاکہ ہم فائنل تک پہنچ سکے اور ہمارے پاس سپورٹ ہے اپورچنیٹی ہے اور ایک ٹیم کو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاہیے دراصل دوستو کپتان ویرائٹ کولی اپنی ٹیم کے لگاتار چار میچ ہارنے سے کافی جا دن راش ہے اور دوستو وہ اگلے میچ کو کسی بھی حالت میں بس اب جیتنا ہی چاہتے ہیں اور دوستو اسی لئے وہ اتنی ہار ملنے کے بعد بھی ایک پوزیٹیو ایٹیٹوڈ کے ساتھ اپنی ٹیم کو سمجھا رہے ہیں سمال رہے ہیں اور اپنے اگلے میچ کی پیکٹس میں بھی جھٹ گئے ہیں اور دوستو یہی کارن بھی ہے کہ ویرائٹ کولی کی ٹیم آر سی بی کے سب چیتہ فینس فولوئے ہیں تو دوستو ویرائٹ کولی اور ٹیم آر سی بی اگر آپ کو بھی پسند ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیجئے گا اور آپ آر سی بی کے کتنے بڑے فینس ہیں نیچے کمینڈ کر کے جرور بتائیے گا دوستو یہ تھی آج کی آر سی بی جوڑی تین بڑی خبریں جس کے بارے میں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیجئے گا اور اگر آپ بھی آر سی بی آر پی کے بڑے فینس تو ہمارے چینل کرکیٹ نیوز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبا دیجئے گا تو دوستو ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڑ بائے تھینکس فور واشنگ